شیطانی وسوسے کیا ایمان کی طرف سے ایمان کی طرف بڑھنے کی وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں اعوذ باللہ امن شیطان الرجم کے علاوہ اور کیا ہے شیطانی وسوسے کیا ایمان کی طرف بڑھنے کی وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں دیکھئے حدیث میں ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول بعض چیزیں امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ بعض چیزیں میرے دل میں ایسی آتی ہیں کہ جل کے کوئلہ ہونا مجھ کو پسند ہے لیکن زبان سے ان کو بتانا آپ کو وہ مجھ کو بلکل اتنا بھاری ہے میرے اوپر ہے اس سے زیادہ مجھ کو پسند یہ ہے کہ میں جل کے کوئلہ ہو جاؤں ایسی اسی باتیں دل میں میرے آتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے تمہارے ساتھ تو اکا کہاں ایسا ہوتا ہے تو کہا کہ فضا قصریح الایمان یہی تو ایمان ہے یعنی ان خیالات کا دل میں آنا اور ان پر راضی نہیں ہونا ان کو برا سمجھنا اتنا برا سمجھنا کہ ان کو زبان سے نکالنے میں بھی برا محسوس کرنا یہ جو ان خیالات سے نفرت تمہاری ہے یہ کیا ہے یہ تمہارا ایمان ہے کفر ہوتا تو بری باتوں کو پسند کرتا ایمان ہے اسی لئے تو بری بات ہے دل میں آرے اس کو ناپسند کر رہا ہے تو علماء نے بات کہی ہے کہ شیطان جس کو گمران نہیں کر پاتا ہے اس کے دل میں وسوسے ڈال کر اس کو ستاتا ہے ڈسٹرپ کرتا ہے اس کو پریشان کرتا ہے تو وسوسے خود ایمان کی علامت ہے چورسی کی پیچھے لگتا ہے جس کی جیب میں کچھ ہے اس کو لگتا ہے جو آدمی بغیر جیب کے ہے چورس کی پیچھے جائے گا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس کے پاس ایمان ہے اسی کے پیچھے شیطان لگتا ہے اسی لئے اس حدیث سے علماء نے یہ بھی بات کہی ہے کہ وسوسوں کا آنا ایمان کی علامت سے ہے جس کے پاس کچھ ہے نہیں خالی تھیلی میں کوئی ہاتھ کیوں ڈالے گا اس کو معلوم کچھ ہی ہے نہیں اس کے اندر ہاتھ ڈال گے اس میں ملنے والا کیا ہے جھولی میں کچھ بھی نہیں ہے اس کے تو ایک آدمی جتنی مضبوطی والا ہوتا ہے اس کی پیچھے اتنا پہلوان شیطان لگتا ہے تو اس سے بھی یہ بات یاد رکھیں کہ جو آدمی جتنا دیندار ہے اس کو اتنا زیادہ خیال لگنا چاہیے اپنا کہ شیطان اس کو بہت اوپر سے نیچے پٹکتا ہے جتنا اوپر ہے اتنا زور سے پٹکے کا نیچے اعوذ باللہ میں نے شیطان رحم کی علاوہ اور کیا ہے آمن تو باللہ ورسولی یہ بھی آدمی کہے کچھ ایسی بات آئے جو دل میں شک پیدا کرنے والی ہو کہا میں اللہ پر رسول پر ایمان لائے سمجھے تو بھی لائے نہیں سمجھے تو بھی لائے ان کو سمجھتا میرے کو نہیں سمجھتا سمپل ہے فارشتوں نے کیا کہا اللہ ہم کو تو کچھ معلومی نہیں ہے جو تو سکھایا ہوتا ہی معلوم ہے ہم کو تو پاک ہے اس سے کہ کوئی ایسی چیز کرے جو عیب و علی ہو تو اللہ کو معلوم ہم کو نہیں معلوم ہم کو اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ ہے ہم کو جہاں بھی لے جائیں گے سہی لے جائیں گے